نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ صَدَقْتَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ معذر صامینِ کرام آج ہم آپ کے لئے عمران اسلامیک سٹوڈیو پر ایک بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے کبھی ایک پرشانی آ رہی کبھی دوسری پرشانی آ رہی یعنی چند دن پہلے اس کا ایک بھائی دنیا سے چلا گیا پھر اس کا ایک پوتا ایڈمیٹ ہو گیا پھر اس کے ساتھ اور اس کے گھر والے کچھ دو ایک دو اور ایڈمیٹ ہو گئے تو اس سے وہ پرشان ہوا تو کہتا ہے جی یہ کیا وجہ ہے تو میں نے اسے ایک ہی بات بتائی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ نے دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد اس بندے کو اس کے امتحان لیا عزمایا اب یہ عزمایا جا رہا ہے یہ بندہ ارے کس چیز سے عزمایا جا رہا ہے بشیم من الخوف کبھی درا کر ونقسم من الاموال کبھی مال کی کمی لا کر بعض لوگ کہتے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا تھوڑا ہوتا ہے کہتے ہیں جی کیا ہو گیا ہمارے پاس ہمارے ساتھ تو میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا اللہ کا امتحان ہے تو ہر حال کے اندر آپ نے کیا ہونا ہے خوش ہونا ہے الحمدللہ کے نیم اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی ہے استغفار کی کسرت کریں جب بھی پرشان ہوئیں جب بھی جہاں کہیں بھی مسئیبت کے اندر پھنچ جائیں تو فوراں استغفار کی جائیں جب آپ استغفار کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے سارے رستے کھول دیں گے ساری مسئیبتیں دور ہو جائیں گی ساری پرشانیاں دور ہو جائیں گی تو اس لئے میرے بھائی استغفار کا یہ جو وزیفہ ہے اس کو لازمی کیا جائے اور پرشانیوں پر صبر کیا جائے اللہ سے مدد مانگی جائے اور ناراض نہ ہو کہ بھئی یہ میرے ساتھ ہی اور ہے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر بندے کو عزماتے ہیں اور عزمانے کے بعد اللہ رب العزت پھر اس کے اوپر انعامات کرتے ہیں اِنَّمَعَلْ اُسْرِ يُسْرَ اب یہ کیا ہے پہلے تنگی آتی ہے پھر اس کے بعد کیا آتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے فرادیلی آتی ہے فراوانی آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ حمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم استغفار کریں اس کے ڈبل فائدہ ہے ایک تو ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے درجات کو بلند کریں گے اور ہمارے اوپر دنیا میں بھی ہمیں کمیابی ملے گی اور آخرت میں بھی تو عمران اسلامی سٹوڈیو پہ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا اور اگر ہمارے اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اللہ کا یہ اللہ کے دین کا یہ پیغام آگے شیئر کرنا بھی نہ بولئے گا اللہ رب العزت سے دعائے کہ اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخرت دعوانہ